بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے آج آپ کا آن لائن کمپیوٹر ٹیچر ایک نئے ٹیٹویرل کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے تو آج ہم سیکھیں گے کہ ایم ایس ایکسل میں ہم کسی بھی ڈیٹا کو ٹیبل میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا جائے گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا تو ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں ویل آئیکن بھی ضرور کلک کر لے تاکہ ہر نئے آئینی والی ویڈیو کی نیٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو جاتے ہیں ایم ایس ایکسل کی طرف ایم ایس ایکسل کو میں نے اوپن کر لیا یہاں پر میں نے کچھ ڈیٹا آلیٹے انٹر کیا ہوا ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ ٹیبل میں کنورٹ ہو جائے تو اس کیلئے میں جاتا ہوں انزرٹ پہ انزرٹ پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہے ٹیبل تو میں یہاں پر پہ ٹیبل کلک کر دیتا ہوں جیسی میں نے ٹیبل کلک کر لیا تو آپ دیکھ لیں کہ جتنا بھی میرا ڈیٹا تھا وہ آٹومیٹکلی سیلیکٹ ہو گیا ہے لائک اگر آپ یہاں پر ٹیبل پہ آ جائے اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کا ڈیٹا آٹومیٹکلی سیلیکٹ نہیں ہو کوئی بھی دوسرا سے یہاں پہ سیلیکٹ دیکھائی دے رہا ہے تو آپ جتنا بھی آپ کا ڈیٹا ہے اور جتنا بھی ڈیٹا آپ ٹیبل میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں جیسے ہی میں نے یہ ڈیٹا سیلیکٹ کر لیا یہاں سے میں کلک کر لوں گا اوکے پر جیسے ہی میں نے اوکے پر کلک کر لیا تو آپ دیکھ لیں کہ میرا سارا کا سارا ڈیٹا وہ ایک ٹیبل میں کنورٹ ہو چکا ہے کیونکہ اس ڈیٹا کا کوئی ہیڈنگ نہیں تھا تو ہیڈنگ کے لیے آٹومیٹکلی ایک ایک سل جو ہے وہ اوپر پر بن چکے ہیں کالوم ون ٹو ٹری فور فائو اور سیکس کے نام سے تو یہاں پر میں اپنے ڈیٹا کو کوئی بھی نام دے سکتا ہوں لائک یہ میرا ڈیٹا ہے اور اسی طرح یہ میرا ہے ڈیلی اور یہ ویکلی ہے یہ منتلی ہے اور اسی طرح یہ میرا بائی ویکلی ہے اور یہ میرا ڈیلی ہے تو میں نے ہیڈنگ بھی دے دیے ہیں آٹومیٹکلی اس پر فیلٹر کا آپسن بھی آگیا ہے اگر میں کوئی بھی ڈیٹا فیلٹر کرنا چاہ رہا ہوں لائک میں نے صرف یہاں پر 37 کو فیلٹر کر لیا تو میں یہاں پر فیلٹر بھی لگا سکتا ہوں فیلٹر کی مکمل ویڈیو میں آگے لیا ہوں گا لیکن یہاں پر فیلٹر کی اپشن تھی تو آپ کو صرف سمجھانا تھا فیلٹر کو بھی ہم یہاں سے ختم کر سکتے ہیں یہاں پر ہوم پہ آ جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں سوٹ اینڈ فیلٹر پر یہاں سے ہم فیلٹر کو انٹک کر دیتے ہیں تو یہاں سے فیلٹر ختم ہو گیا ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں ڈیزائن ٹیبل ڈیزائن پر اور یہاں پر اگر ہم اپنا ٹیبل جو ہے اس کا ڈیزائن جو ہے وہ یہاں سے سٹائل چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یہاں پر مختلف قسم کے سٹائل آپ کو ملیں گے آپ کوئی بھی سٹائل جو آپ کو پسند ہو اور ڈیٹا کو زیادہ خوبصورت بنا سکتا ہوں تو آپ یہاں سے سلٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اچھا آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ اور سلز یا کوئی اور کالم یا رو جو ہے وہ بھی میرے ٹیبل میں آ جائے تو آپ یہاں سے جو بالکل نیچے رائٹ سیٹ پہ آپ آ جائے گا اور یہاں پر آپ جیسے ہی کر سر کو لے آئیں گے تو کر سر کا جو آئیکن ہے وہ بالکل چینج ہو جائے گا اس قسم کے بلیک کر سر میں تو یہاں پر آپ بلیک کر سر لے آئے گا اور یہاں سے آپ اپنے ماؤس سے لفٹ کلک کر کے جتنا بھی آپ کالمز کو سلٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ سلٹ کر سکتے ہیں تو دیکھ لے کہ یہاں بھی ٹیبل بن چکا ہے اسی طرح اگر آپ روز سلٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے روز سلٹ کر لیں تو آپ کے روز بھی سلٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پر آپ اور ڈیٹا بھی انٹر کر سکتے ہیں آپ یہاں پر اور ہیڈنگز دے سکتے ہیں لائک میں یہاں پر دے دیتا ہوں آئا آورلی ٹو آئر ڈیلی ٹو اسی طرح منتلی ٹو آئر ڈیلی ٹو تو اس طرح ہم ہمارے پاس اور بھی کالم جو ہے وہ بن گئے ہیں ٹیبل کے شکل میں ہم اس میں کوئی بھی ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں اور نیچے ہم اور اس میں بھی انٹر کر سکتے ہیں تو یہ تا ہمارا ٹیبل بنانے کا طریقہ کہ کیسے ہم اپنے ڈیٹا کو ٹیبل میں چینج کر سکتے ہیں تو کیونکہ یہ ایک بیسک طریقہ تھا کیونکہ جو بھی ہم فارمولاز لگائیں گے تو سب سے پہلے اپنے ڈیٹا کو وہ ٹیبل میں ہم کنورٹ کریں گے تو اس کیلئے ہم نے یہ ٹیبل کا طریقہ سب سے پہلے سیکھا امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو پوری کی پوری سمجھ آگئی ہوگی کوئی بھی مشکل ہو تو مجھے کمنٹ میں بتا دیئے گا اور کائنڈلی میرے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا آگے شیئر کر لیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ حافظ